سای شنطہ پر چل رہے گھمہ سان کے بیچ اب اور بھی ہستیاں شامل ہو رہی ہیں ایک انگریزی اخوار کے مطابق آمیر کے بعد اب آسکر ویجیٹر میوزک کمپوزر اے آر رحمان نے بھی پرتکریا دی ہے رحمان نے بھی آمیر کے بیان کا سمرتن کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک سمیں انہیں بھی ایسے حالات اجھیلنے پڑے تھے انہوں نے کہا کہ کچھ مہینے پہلے انہیں بھی آمیر خان جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا انہیں بھی ایسا لگا تھا کہ دیش چھوڑ جانا چاہیے رحمان نے کہا ہے کہ انہیں ایران کی فلم محمد میسینجر آف گارڈ میں سنگیت دینی کی وجہ سے ممبئی کے رضا اکیڈمی نے فتوہ جاری کر دیا تھا ساتھی اس کے بعد یو پی اور ڈلی میں میری سبھی کارکرموں کو آخری منٹ میں رت کیا گیا تھا یہی نہیں وشوہ ہندو پریشت نے انہیں دھرم پریورتن اور گھر واپسی کے لیے بھی نیوتا دیا حالکہ جب آمیر پر رحمان سے نیوز ایجنسی پی ٹی آئی نے دوبارہ سوال کیا تو وہ پلٹ گئے رحمان نے کہا کہ ایسے سوال پوچھ کر مجھے مشکل میں مر ڈالو ساتھی جب ان سے مسلموں پر سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت اس کا جواب دینے کی حالت میں نہیں ہوں بتا دے کہ آمیر نے سونوار کو کہا تھا کہ دیش کا محول دیکھ کر ان کی بطنی کرن و راو نے ایک بار پوچھا تھا کہ کیا انہیں دیش چھوڑ دینا چاہیے اور وہیں بی جی پی نے اسنشورتہ کا مدہ اٹھانے کو راجنیتی قرار دیا گیندر منٹری مختار آباز نقوی کا کہنا ہے کہ اس طرح کی باتوں سے کچھ لوگ پرباوت ہو سکتے ہیں لیکن پورا دیش نہیں ہمیں لگتا ہے کہ انٹرالرنس پر جو فیبریکیٹڈ پولٹیکل پروپیگنڈا ہے وہ فیبریکیٹڈ پولٹیکل پروپیگنڈا کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں لوگ ان سے انفلینس ہو سکتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دیش جو ہے وہ ایسا دیش ہے جس میں کی ہندو مسلمان سکھ حسائی سب ملجل کر کے رہتے ہیں اور اس دیش میں ہمیں ساتھ رہنا ہی اور ساتھ رہ کر کے اس دیش کی ترقی کا سنقلب کے ساتھ آگے بڑھنا ہی ہمارا سنقلب ہے